بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آمین سم آمین میں ہوں سعیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعیدہ اندہ کچن یوٹیوب چینل آج ہم اپنے کچن میں جو ریسپی تیار کر رہے ہیں وہ ہے فشکری پلین رائز فشکری بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ایک کپ ہم نے آئل لیا ہے تین سے چار عدد پیاز لے کر پیازٹ کا پیسٹ بنا لیا جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو آئل میں پیازٹ کا پیسٹ شامل کر دیں اور اتنا بھون لیں کہ پیازٹ کا پانی خوشک ہو جائے جب پیازٹ کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے تو دو کھانے کے چمچ پسا ہوا ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں اور مزید بھون لیں ایک کھانے کا چمچ حلدی شامل کریں اچھے سے مکس کر لیں دو کھانے کے چمچ پسا ہوا دھنیا شامل کریں مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسالے کو اچھے سے بھون لیں دو کھانے کے چمچ پسی لال مر شامل کریں ایک کھانے کا چمچ ثابت گرم مسالہ شامل کریں تھوڑا سا پانی اٹ کریں اور مسالے کو اچھے سے بھون لیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسالے کو بھونتے رہیں جب تک آئل سیپریٹ نہ ہو جائے پانی ڈال کر مسالے کو بھوننے سے مسالہ جلتا نہیں ہے اور بہت اچھی بھنائی ہو جاتی ہے اب شامل کریں ایک کھانے کا چمچ نمک نمک آپ کم زیادہ اپنے حساب کے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آئل اچھے سے سیپریٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم پانی ڈال کر بھنائی کر رہے ہیں مسالہ جلنی رہا اور بہت اچھی سی بھنائی ہو رہی ہے مسالہ جتنا اچھا آپ بھونیں گے آپ کا سالن اتنا ہی مزیدار بنے گا اب ہم نے شامل کیا ہے دو سو گرام دہی دہی کو اچھے سے مسالے میں بھون لیں اتنی بھنائی کر لیں کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور گریوی تھک ہو جائے یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے گھڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں دہی بلکل میلٹ ہو گیا اور آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب شامل کریں گے ہم ایک پتے والی پیاس کا لیا ہے ہم نے گرین پارٹ اور تین سے چار عدد ہری مرچیں جو ہم نے کاٹ کے شامل کی ہیں یہ دیکھیں اب بھنائی کر لیں دونوں چیزوں کو شامل کر کے فش کری کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہماری ریسپیز کو یوٹیوب پر سرچ کر کے ضرور دیکھا کریں تاکہ ہمارا واش ٹائم ویوز اور سبسکرائبر انکریز ہو سکے پلین رائس کی ریسپی میں اپنے چینل میں اپلوڈ کر چکی ہوں مسالہ ہم نے پھون لیا آئل سپریٹ ہو گیا اب ہم نے کور کر دیا ایک سے ڈیوڑھ کلو ہم نے فش لی ہے فش کو دھونے سے پہلے نمک اور ادرک لسن لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے نارمل ٹائم وارٹر سے واش کر لیا اب ہم فش کو فرائے کرتے ہیں گریوی ہماری ریڈی ہے فش کو ہم نے صرف نمک اور آئل میں فرائے کیا ہے فرائے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں تھوڑا سا نمک اس پہ سپرنکل کریں اور ایک ایک پیس رکھ کر فرائے کر لیں زیادہ ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم نے مسالے میں پکا لیں گے تو وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا مسالہ ہمارا تیار ہے ہم نے تمام فش کے پیسز گریوی میں بچھا دیئے پیسز کو رکھنے کے بعد زیادہ ہم چمچہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ فش بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے مسالے میں فش کے پیسز رکھنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا مسالہ فش کے اوپر بھی رکھ دیں اور اب ہم اتنا پانی ایٹ کریں گے جتنی ہمیں گریوی چاہیے یہاں میں نے ایک گلاس پانی کا استعمال کیا ہے پانی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں ڈال چکی ہوں اب ہم پانچ منٹ پکائیں گے کیونکہ مسالہ ہم اچھے سے بھون لیا تھا پانچ منٹ پکا کر میں فلیم آف کر دوں گی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی گریوی ہماری پک چکی ہے ہم نے فلیم آف کر دیا فش کری ہماری ریڈی ہے ہری مرچ اور ہری دھنیے کے ساتھ گارنش کریں لک وائس فش کری بہت اچھی لگ رہی ہے پلین بوائل رائس جو ہم پہلے ہی بوائل کر چکے تھے یہ تھا ہمارا آج کا لنچ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا لنچ اگر ہمارا یہ لنچ آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیگا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہماری ریسپیز کو یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں بینا اسکپ کر کے تاکہ ہمارا واش ٹائم انکریز ہو سکے سبسکرائبر میں اضافہ ہو سکے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں کیونکہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جزاک اللہ